موسیقی نظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اہد ساز ادکار مسعود اختر جہان فانی سے رخصت ہو گئے میں نے آپ کو ان کا جنازہ دکھایا تھا اور آج کی اس بہت خاص ویڈیو میں میں پہلی بار آپ کو مسعود اختر صاحب کا گھر دکھاؤں گا اس وقت میں ان کے گھر کے باہری موجود ہوں اور سب سے پہلے اگر اس جگہ کی لوکیشن کی بات کر لی جائے تو یہ گلشن رہاوی کا علاقہ ہے جس کے ایف بلوک میں مسعود اختر صاحب کا گھر واقعہ ہے مسعود اختر صاحب اس گھر میں پچیس سے تیس سال تک مقیم رہے ان کا جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھایا گیا ان کی آخر رسومات اسی گھر میں ادا کی گئی ان کی رسم کل جو ہے وہ بھی اسی گھر میں ادا کی گئی اس گھر میں مسعود اختر صاحب جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مقیم رہے اس سے پہلے ان کا بیٹا علی رضا بھی ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن آج سے پانچ چھے ماہ قبل جو ان کا انتقال ہوا اور پھر اس کی وجہ سے مسعود اختر صاحب کی طبیعت بھی نساز رہنے لگی وہ ڈپریشن کا شکار رہتے تھے اور یہی غم جو ہے وہ انہیں ایڈ ڈی انڈ قبر تک بھی لے گیا تو مسعود اختر صاحب کا یہ جو گھر ہے یہ کوئی طرح بڑا گھر نہیں ہے چھوٹا سا گھر ہے لیکن بہرحال انہیں اپنی چھت مجسر تھی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مسعود اختر صاحب نے جتنا کام کیا بس سٹھ سال تک انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو دیے وہ اس طرح سے کوئی دولت جمع نہیں کر سکے کوئی بینک بیلنس نہیں ان کے پاس ہے کوئی اساسیں نہیں بنا سکے لیکن بہرحال یہ چھوٹا سا گھر جو ہے وہ ان کی ملکیت میں رہا اور یہ ایک رہائشی ایریا ہے بلکل اس کے ساتھ کمرشل بھی ہے ساتھ مین روڈ بھی ہے تو رہائش کے حساب سے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پر ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ بھی انہیں ملنے آیا کرتے تھے ویسے جو مسعود اختر صاحب کی زیادہ روٹین تھی کہ وہ الہمرہ جا کر بیٹھا کرتے تھے کیونکہ الہمرہ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ یادیں بستا رہیں تو وہ محمول کے مطابق جو ہے الہمرہ جا کر بیٹھتے تھے وہ کہ ان کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا تھا کسی ڈرامے میں کام نہیں کرتے تھے لیکن اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے پرانے وقتوں کو یاد کرنے کے لیے وہ یہاں سے نکلتے اور الہمرہ جو مال روڈ پر واقعہ وہاں پر جا کر بیٹھتے تھے اور جب مسعود اختر صاحب صحت یاب تھے اور چل پھر سکتے تھے تو اس گھر کے بالکل ساتھ ہی جو ساتھ والی گلی ہے یہاں پر مسجد ہے اور اس مسجد میں وہ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے تو مسعود اختر صاحب جہانے فانی شرخصت ہو گئے ان کے جنازے میں ریمبو راشد محمود خالد باسدار حسیب پاشا ان لوگوں نے شرکت کی اور اس میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے بڑے وہ فنکار تھے جتنا انہوں نے کام کیا اس طرح سے انہیں الودا نہیں کہا گیا اس طرح سے ان کے ساتھی فنکاروں نے ان کے ساتھ ان کے آخری رسومات میں شرکت نہیں کی آج ان کے رسم کل ہوئی ہے اور اس میں نور الحسن صاحب تشریف لائے کل وہ جنازے میں تشریف نہیں لائے سکے تھے تو آج انہوں نے یہاں ان کے گھر آئے ہیں رسم کل میں شرکت کی اور ان کے جو برسہ ہیں ان کے ساتھ اظہار تازیت کیا آخر میں اگر آپ کو تھوڑا سا فیملی کے حوالے سے بتا دوں تو مسعود صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ فیپڑوں کی کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا اور مسعود اختر صاحب کی تین بیٹیاں ہیں اور تینوں ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں اور ان کے آگے بچے ہیں تو مسعود اختر صاحب کا بیٹا علی رضا تو جہانے فانی سے چلا گیا لیکن بیٹیوں اور پھر نواسے نواسیوں کی صورت میں مسعود اختر کی جو یادیں ہیں جو نشانیاں ہیں وہ ضرور موجود ہیں اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جو پوری فیملی ہے ان کی بیٹیاں پھر ان کے تمام بچے وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے آخری رسومات میں شرکت کی ہے تو یہ مسعود اختر صاحب کا گھر تھا اور آخر میں میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ وہ مکمل طور پر جو اس کی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیوز فریس seekers بنا انہوں نے استلائی رسومات блокů ساتھ شیئر کریں گے موسیقی 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 موسیقی